السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام جہاں شرک و بدعات خرافاتی چیزوں کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھتا ہے انہیں ختم کرنے کا کوشہ ہے اسی طریقے سے اسلام نے رسومات رواجات ان چیزوں کو لے کر بھی اپنی سختی کا مظاہرہ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تکڑی کی تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کا مقصد بیان کیا کہا کہ یہ ایسے رسول ہیں امی نبی ہیں جن کا ذکر تورات انجیل اور قرآن میں ہے اور پھر اللہ نے ان کی بعصد کا مقصد بیان کیا کہ یہ آتے ہیں حلال چیزوں کو اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں پھر اللہ نے کہا ان کی بعصد کے مقاصد میں سے مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو رسومات اور رواجات کا جو بوجھ امت کے کھاندے میں ڈال دیا گیا تھا اسے نکال کر پھینکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسومات کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے انہیں بھیجا اور سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبنی کے مسئلے میں دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو بھولے بیٹے کا جو نظام ہے اسے ختم کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ آپ کے جو مو بھولے بیٹے تھے جن کا نام تھا زید بن حارثہ آپ ان کی لڑکی سے شادی کر لو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز گران گزر رہی تھی تو اللہ نے کہا اے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو جبکہ اللہ سے زیادہ ڈرنا ضروری ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نظام کو جڑ سے کٹ کر پھیک دیا تو عرض یہ ہے کہ جب بھی رسوم اور رواجات چل جاتے ہیں تو امت کا فریضہ ہوتا ہے کہ ان رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کریں میں آپ کے سامنے کئی ایک رسومات ہیں ایک جو رسم ہے نکاح کے نام سے اور شادی کے نام سے جو بوجھ اور جو پریشانیاں لڑکی والوں پر ڈالا جاتا ہے اور اس کے متعلق ایسے سارے رواجات ہماری امت میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ حلال طریقے سے شادی کرنے سے کترہ رہے ہیں ان بوجھوں کی وجہ سے اور لڑکی والوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ لڑکی کا باپ تو ایسے دھسے جاتا ہے ایسے دھسے جاتا ہے کہ بعض تو قرض میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ امی نہیں کہ واپس بھار نکلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کیسی شادی کا طالب ہے ایک بہت بڑے محدیس گجرے ہیں جن کا نام تھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ انہیں رئیس تابعین بھی کہا جاتا ہے اور یہ ابو حریرہ رضی اللہ ان کے داماد بھی تھے اور دنیا کے جتنے بھی بڑے علماء آپ نام لے لیجیے یاد رکھ لیجیے وہ ان کے شادردوں میں آتے ہیں بہت بڑے تابع گزرے ہیں اور ان کا حلقہ ہمیشہ طلبہ سے بھرا ہوتا تھا مدینے میں رہا کرتے تھے اور ساری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے جوک دور جوک بڑی تعداد میں ان کے حلقے ہمیشہ معمور ہوتے تھے ہر زمین خطے زمین سے آدمی ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پہن جاتا تھا بلکہ اس زمانے میں وہی ان کا حلقہ ہی یونیوسٹی تھا اسی کو مدرسہ کہیے اسی کو آپ جو کہنا کہیے جو آج کے زمانے میں نئے جو اسطلاحات وضا کر دیا گئے ہیں اس زمانے میں وہی ان کا حلقہ ایک یونیوسٹی کے برابر تھا ان کے ایک لڑکی تھی جو کافی اس کی شہرت تھی علم کی وجہ سے اور ان کی بیٹی ہونی کی وجہ سے تو اس لڑکی کی شادی کے لیے اس وقت کا خلیفہ جس کا نام تھا عبد الملک بن مروان سمجھئے کہ آدھی دنیا میں اس کی حکومت تھی خلیفہ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک ملک کے باشا نہیں ہوتے بلکہ سارے ملکوں کا ایک بڑا سر ہوتا ہے سر بڑا ہوتا ہے جسے خلیفہ کہتے ہیں تو آدھی دنیا میں ان کی خلافت ہے ان کے لڑکے کا نام تھا ولید بن عبد الملک جو آگے چل کے زبردست خلیفہ بنتے ہیں آگے چل کے انہوں نے مسجد نبوئی کی توصیح کی اور مسجد الاقصہ انہوں نے بنا بہت بڑا کام کیا اور وہ اس زمانے میں مدینہ کے گورنر بھی تھے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سعید بن مسیب کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ تمہاری لڑکی کی شادی میرے لڑکے سے آپ کر دیجئے میں تمہاری لڑکی کو مانگ رہا ہوں میرے لڑکے کے لیے تو سعید بن مسیب نے کہا فوراں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صاحب کا کیا لیول ہے وقت کا خلیفہ اپنے لڑکے کے لیے ان کی لڑکی پوچھ رہا ہے تو یہ بڑے آسانی سے انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں اچھا ان کے مجلس میں ان کا ایک زبردست طالب علم تھا جسے اللہ نے علم غیر معاملی مہارت دے رکھے تھی ان کا نام تھا کسیر بن ابی ودعہ نہ میاد رکھئے کسیر بن ابی ودعہ یہ ان کے پاس ایک عرص دراز سے علم حاصل کر رہے تھے اچانک کئی مہینے یہ حلقوں میں نہیں آئے غائب ہو گئے کافی مدت کے بعد جب یہ پھر دوبارہ حلقے میں آئے تو حلقہ جب ختم ہوا درس ختم ہوا سعید بن مسیب نے کسیر بن ابی ودعہ سے بلا کر کہا کہ بھائی آپ کہاں ہوں کیونکہ ایک اچھا طالب علم یہ اچھے استاد کی ہمیشہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے یہاں ایک اچھا طالب علم ہو محنتی طالب علم ہو کیونکہ وہ اس کے کام کو آگے بڑھاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھتا ہے تو ہمیشہ جو اچھا استاد ہوتا ہے اچھے طالب علم کی احتمام کرتا ہے اسے جو ہے اسے خاص اپنے طور سے ایک خاص سپیشل انعیت اسے دیتا ہے تو کسیر بن ابی ودعہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نظر نہیں آئے کیا معاملہ کیا ہے تو کسیر بن ابی ودعہ نے کہا کہ نہیں شیخ صاحب معاملہ یہ ہے کہ میرے بیوی تھی وہ انتقال کر گئی اس کے انتقال کے بعد گھر کے ذمہ داری پوری مجھ پر آئید ہو گئی تو میں گھر کے کام میں مصروف رہا اس لیے آپ کے حلقے میں آ نہیں سکا تو معاملہ ختم ہوا چلے گئے دوسرے دن آئے دیکھا کہ کسیر بن ابی ودعہ حلقے میں بیٹھے ہیں درس ختم ہوا کسیر بن ابی ودعہ کو بلا کر سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے کسیر بن ابی ودعہ نے کہا کہ شیخ صاحب آپ مزاق کر رہے ہیں میری تو حالت یہ ہے کہ میرے پاس دو تین درہم سے زیادہ کچھ آئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں تو کون مجھے لڑکی دے گا کون مجھے شادی کرے گا میری تو حالت بس اللہ کے پاس شکایت کرتا ہوں تو سعید بن مسیب نے کہا اچھا اگر میں تمہاری شادی کروں تو تم کر لوگے تو کسیر بن ابی ودعہ کے ایک گویا کے پیرون تلے کی زمین ہل گئی ہے نا ان کا کلجہ مو کو آنے لگا دانت کھٹے پڑ گئے کہا کہ آپ میری شادی کریں گے کہا کہ ہاں تم تیار ہو کے نہیں ہو کسیر بن ابی ودعہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر بہت بڑی بات ہے کہا کہ بیٹھو سامنے بیٹھا لیا اور شیخ صاحب خدبہ حاجت پڑھ رہے ہیں کسیر بن ابی ودعہ کہ سمجھ میں نہیں آرہا اور خدبہ ختم ہوا اس کے بعد کہا کہ میں نے آپ کی شادی میری بیٹی سے کر دی ہے اور کیا آپ کو قبول ہے کہا کہ قبول ہے اب ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے انہیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہا انہوں نے پوچھا کے شیخ نے کہا کہاں کہاں ٹھیک ہے تیار ہیں اور اس کے بعد گھر چلے گئے کسیر بن ابی ودعہ گھر جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے پہنچ رہے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی حالت کو دیکھا کہ ایک چٹائی ہے ایک تکیہ ہے اور چند برطن پڑے ہوئے ہیں اب جو میری شادی ہو گئی ہے خیالی شادی ہو گئی ہے اب پتہ نہیں ہو کیا ہوگا اب گھر میں بیٹھ کر اُس دن روزے میں تھے تو روزہ کھول رہے تھے تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی کسیر بن ابی ودعہ نے پوچھا کہ بھائی کون آئے تو وہاں سے جواب ملا سعید بن مسیب آئے ہیں تو کسیر بن ابی ودعہ کہتے ہیں خدا کی خسم جتنے سعید میں جانتا ہوں سب کے چہرے میرے آنکھوں کے سام میں آگئے سیوہ ہے سعید بن مسیب کی کیونکہ تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ سعید بن مسیب کسیر بن ابی ودعہ کے گھر میں پہنچے ممکن نہیں ہے سعید بن مسیب پچھلے چالی سال سے ان کا طریقہ یہ ہے کہ مسیب اور گھر اس کے علاوہ کہیں جاتے نہیں ہیں اگر خلیفہ بھی ملنا چاہے تو ان کے پاس اپوائنٹمنٹ لیتا ہے مدینہ کا گورنر بھی ملنا چاہے تو ان کے پاس اپوائنٹمنٹ لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد مل لینا اور جو مدینہ کا جو گورنر ہوتا ہے اپنے پورے لوگوں کے ساتھ انتظار کر رہا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ رکو نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام کرنے کے بعد بڑے دھیمے اندہ سے گفتو کرتا تو یہ معاملہ تھا تو کسیر بھی ابھی وطا کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی سعید میں جانتا ہوں سب کے چہرے آنکھوں کے سامنے دوڑ گئے سوائے سعید بن مسیب کے تو میں گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سعید بن مسیب بنفس نفس کھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ میرے ہوش و حواث ختم ہو گئے میں نے پوچھا کہ اگر آپ نے کہا ہوتا بندہ حاضر ہو جاتا یہ آپ نے کیا تکلف کرڑا لی تو سعید بن مسیب نے کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ تم رات اکیلے گزارو یہ لو تمہاری بیوی کہتے ہیں کہ پیچے بیوی کھڑی تھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا تو ہاتھوں سے کھینچے اور کسیر بن جوا کے ہاتھ میں کہا کہ یہ لو تمہارے بیوی یہ کہہ کے پڑٹ کے جارے ہیں گویا کہ ان سے انہیں اور موضوع کوئی تعلق ہی نہیں تو ان کی بیوی ان کے گھر میں آ گئی کسیر میں ابھی وعدہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا وہ چھنان لگایا اوپر گئے آس پاس کے لوگوں کہا کہ میری بیوی میرے گھر آ گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ میری بیوی کون ہے لوگوں نے کہا کون ہے فلان کی بیٹی فلان کی بیٹی کہا نہیں سعید بن مسیب کی بیٹی ہے تو وہ نے کہا کہ بک کیا کہہ رہا سعید بن مسیب کی بیٹی تمہاری بی بی کیا کہہ رہا ہے کہا کہ نہیں چل تو دیکھو اندر تو گھر کے عورتیں آئیں دیکھا صاحب کے اوسان خطا ہو گئے اور ان کی ماں آئی آکے بڑی خدا کی خسم اگر تین دن تک تم نے اس کے قربت حاصل کی قریب نہیں جاؤ گے تین دن تک میں اسے تیار کروں گی اس کے بعد تم اس کے قریب جانا اور اس کے بعد گھر میں ان کے پاس تھا کچھ نہیں اور شیخ صاحب نے چھوڑا چلے گئے اور تین دن کے بعد کذیر بیاگیو آرہاں کہتے ہیں کہ میں نے مجھ سے زیادہ تفسیر کا علم مجھ سے زیادہ فقہ علم مجھ سے زیادہ حدیث کا علم اس عورت کے پاس میں نے دیکھا اور اس عورت سے میں نے بہت سارے میرے اشکالات کا میں نے ازالہ کیا اور اس کے بعد تین دن کے بعد پھر میں مجلس میں حاضر ہوا درست چالو ہے درست کے بعد پھر بلائیا بلا کر پوچھا کہ وہ انسان کا کیا عالم ہے جو میں نے آپ کے گھر میں چھوڑا کسیر بیان بیانا کہا کہا ٹھیک الحمدللہ ٹھیک تھاک ہے پھر ایک مہینہ گزر گیا پھر بلایا پوچھا کہ کیسی ہے وہ لڑکی اگر دیکھو غلطی کرے تو چھڑی تک نہ پاس کہتے ہیں غلطی کرے تو ساتھ چھڑی رکھنا اللہ اکبر اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ کسیر بیانا گھر لے کر گئے جا کر بیس ہزار درہم دیا کہا کہ تمہاری غریبی اسے دور کرلو وقت کا خلیفہ اپنے لڑکے کے لیے پوچھ رہا ہے انکار کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے اتنی آسانی سے شادی کرتے ہیں اور کسے ترجیح دیتے ہیں جس کے پاس دینی علم تھا جس کے پاس اخلاق تھا آج ہم لوگوں نے ترجیح دینا کسے شروع کر لیا جس کے پاس بینک بیلنس ہو جس کے پاس فلیٹس ہو جس کے پاس دنیا ہو اس کے بعد اگر نمازی ہو تو چلے گا نمازی ہو دین ہو یہ تو سیکنڈری ہو ہے ہمارے ہاں تو پرائمری ہے کہ اس کے پاس دولت کیا ہے لیکن سید بن مسیب نے بتا دیا دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کیسے عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جس کے دین سے آپ جو ہے واقف ہیں اس کے دین کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس کے اخلاق کو آپ پسند کرتے ہیں تو شادی کر ڈالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے اصول آسان بیان کیے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا سب سے برکت والی عورت وہ ہو جس کے شادی میں پیسے کم خرچ ہوتے ہوں تو شادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے معاشرے میں ایک بھی گندہ کیس نہیں ہے معوض باللہ ایک بھی زنا یا پھر ایسے دوسری نحوسوتوں کے کیسز آپ کو نہیں ملتے کیونکہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اسے حلال راستے میں آپ پورا کر دیں تو حرام راسوے خود بخود بند ہو جاتے ہیں یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے ارز کرنے کوشش کی اور میں اس مرکز کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیہ بخشے سبحانہ ربک رب العزتی عمد السیفون والسلام علم السلیم والحمدللہ رب العالم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن